چلیں ایک ٹینشن تو دور ہوا جے ایسٹی کا اس کے جول آ گیا ہے ابھی تک پی ایسٹی کا نہیں آیا اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلپ آپ کو کس طرح کہاں سے ڈاؤنڈ روڈ کرنی ہے اور اس کے ساتھ کہاں کہاں پہ سینٹر ہے کس کا کہاں پہ لگے گا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں جو بھی آپ کا ڈسٹرک ہے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں اچھا جو بچے پوچھ رہے تھے کچھ بچے پوچھ رہے تھے پی ایسٹی جی ایسٹی کے دو دو ہفتے رہتے ہیں دیکھیں یہ پہلے ہم آپ کو یہ ایک منت کا سیشن ہے ہم اس گروپ میں آپ کو ایڈ کریں گے اس میں یہ دیکھیں میتھامیٹکس کی انگلیش کی کمپیوٹر کی سائنس کی یہ ساری ریکارڈنگ یہ دیکھیں سائنس کی یہ ساری ریکارڈنگ آپ کو دیا جائے گی یہ دیکھیں یہ سائنس کی چھٹی کلا ساتھویں آٹھویں جو بھی ہیں ون سے لے کر میٹرک تک یہ سائنس بھی ہے آپ کی جو میجر سارے سبجیکن لینگج کے علاوہ یہ میتھامیٹکس کی دیکھیں لسی ایم ٹیچرز پڑھا رہے ہیں یہ ساری ریکارڈنگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے نمبر ون سے آپ جوائن کریں گے ہمارا سیشن جو بھی بچے میسیجز کر رہے ہیں اچھا یہ والی ویڈیو تو چلیں آپ کو میں نے دکھا دی یہ میں نے ایک ہفتہ پہلے بنائی تھی اور اس کے بعد بھی ہماری کلاسز چل رہی ہیں ابھی بھی ہماری کلاسز چل رہی ہیں ایک ہفت ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے بلکہ چھ سات دن آپ کو ایکسٹینڈ ملیں گے اور آج بھی آپ کی کلاس ہوگی رات کو سوہ دس بجے ہماری کلاس ہوتی ہے اور اس میں آپ کا ٹیسٹ وغیرہ جو بھی نوٹس وغیرہ ویڈیوز وغیرہ ساری ریکارڈنگ کمپلیٹ کورس ہم بچوں کو دے رہے ہیں کیونکہ کافی بچے لیٹ کافی بچوں نے لیٹ جوائن کر رہے ہیں اور کافی پریشان تھے کافی کے کافی شیوز ہوتے ہیں تو یہ جو ریکارڈنگ کے کمپلیٹ ریک گارڈنگ ایک ایک کلاس اور کل رات بھی میں نے ایک خاص ویڈیو بنائی تھی وہ میں آپ کو اس کی لنک میں آپ کو اس کی ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں وہ آپ ضرور دیکھیں اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کو کون سے بینیفٹس ہوں گے اگر آپ یہ کورس ہمارے سے لے رہے ہیں چلیں اب آتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ اخبار میں آیا ہے اوپر ٹیسٹ اس کے جو لکھا ہوا ہے اور یہ پیورلی جی اسٹی کا لکھا ہے اسکول ایجوکیشن لیٹریسی ریپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ آپ کو نظر آئے گا اچھا پہلے سب سے پہلے ہیدر آباد دیویجن لکھا ہوا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا ہیدر آباد دیویجن میں کون کون سے ڈسٹرکس آئیں گے جس میں ہیدر آباد ہے دادو ہے دادو کے لوگ ٹنڈوال آئیار کے ہیں اور ٹنڈو محمد خان ہے بدین ہے سجاول ہے جام شروح ہے مٹیاری ہے تھٹھا اب ان لوگوں کی ٹیسٹ ہوگی ڈیٹ اس کے سامنے لکھی ہوئی ہے تھوڑا سا بلر ہوگا لیکن آپ اس کو اگر فوکس کریں گے آپ کو نظر آئے گا تو تھرٹین ہے فورٹین ہے ففٹین سکسٹین چل رہی ہے کنٹینیوسلی پھر بدین والوں کا سیونٹین کو ہے اور سجاول واروں کا اٹھارہ کوتے ہیں اور اس کے بعد مٹیاری والوں کا اور تھٹھے والوں کا انیس کو ہے اس طرح شہید بینظیر آباد آپ کو نظر آئے گا اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ شہید بینظیر آباد لکھا ہوا ہے اوپر والا جو سینٹر ہے ہیدر آباد والا وہ آپ کا لطیف آباد جونٹ 3 آپ دیکھ سکتے ہیں پبلک سکول میں ہے اور شہید بینظیر آباد دیویجن میں جو ہے آپ کا بینظیر پبلک سکول فار گرلز کازی احمد روڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شہید بینظیر آباد لکھا ہوا ہے تو اس میں یہ سارے جتنے بھی دوسرے ڈسٹرک ہیں نوشور و فیروز وغیرہ اور سانگڑ بھی اس میں ہیں یہ ڈیٹ آپ کا وہی اسی سیریز سے چل رہی ہے جیسے تھرٹین فورٹین اور ففٹین اور سکھٹین سیونٹین اس کے بعد سکھر ڈیویجن آپ دیکھ سکتے ہیں سکھر میں گھوٹکی کھیرپور اور سکھر کے جو ہیں علاقے پنواکل وغیرہ اس طرح آپ کا سوبو دیرو کھیرپور کا ہے پھر کھیرپور کا تھری میروا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ انہذا آئے گا اس میں جو تھرٹین ہے آپ دیکھیں گھوٹکی والوں کا تھرٹین کو ہے کھیرپور والوں کا فورٹین کو ہے اور پھر ففٹین کو بھی ہے کھیرپور میں آپ کا کوٹ ڈی جیے نارا ہے فیز گنجے کمبر ہے ان کو پھر انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے مطلب کھیرپور میں بھی جو ان کے ڈاؤن وغیرہ ہیں جو وہاں پہ الائکے ہیں خاص الائکے ان کو الگ الگ کر دیا ہے کیونکہ میجارٹی زیادہ ہوگی لوگ تو کھیرپور میں کھیرپور تھری میروا کو ففٹین کو ہے کھیرپور سوبو دیرو کا آپ سکھٹین کو ہے سکھر والوں کا سکھٹین کو ہے اس کے بعد پنواکل نیو سکھر روڑی سالے پٹ آپ کا سیونٹین کو ہے اسی طرح لڑکانہ ڈیویجن میں دیکھ سکتے ہیں لڑکانہ ہے اور جکم آباد ہے جکم آباد کشمور ہے کمبر شہدادکور شکارپور اسی طرح تھرٹین فورٹین فورٹین ففٹین ففٹین سکسٹین سیونٹین ہے میرپور خاص میں آپ کا میرپور خاص تھرپارکر اور عمر کوٹ آپ کا دیا گیا ہے وہی سیریز چلے گی اس کے بعد کراچی ڈیویجن ہے کراچی ڈیویجن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی ڈیویجن میں انہوں نے کورنگی کراچی لکھا ہے ساؤت کراچی لکھا ہے ملیر کراچی لکھا ہے ویسٹ کراچی لکھا ہے اسٹ لکھا ہے کیم آڑی اور سینٹرل کراچی اچھا ان کا کراچی والوں کا سینٹر جو وینیو ہے نا اینیڈی یونیورسٹی انجنیرنگ ٹیکنالوجی رکھا ہے اور باقی سارے علاقے ہیں ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی نیچے آپ کی ایمپارٹن انسٹرکشن سے ریپورٹنگ ٹائم آپ سیون تھرٹی ہے مطلب جب آپ کی ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو یہ ایلو نہیں کریں گے تو نا ہی آپ کا سینٹر چینج ہوگا اب اس کے بارے میں آپ سوچیں بھی مت کہ اب یہ کریں یا وہ کریں اب بھی آپ کو فوکس کرنا ہے کہ تیاری کس طرح کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے سمجھایا اوریجنل سی این آئی سی ایڈمیٹ کارڈ سلپ آر منڈیٹری فار انٹری ٹیسٹ تو اوریجنل سی این آئی سی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور فار انٹری ٹیسٹ ان ایگزمنیشن ہارل نو کینیڈیٹ ویل بی ایلوڈ ویڈاوٹ اوریجنل سی این آئی سی یا انہوں نے لکھا ہے کہ ایڈمیٹ کارڈ سلپ اور نو ان سی ای ف آئی آر نادرہ ٹوکن ویل بی ایکسپٹیڈ فار ناٹ پروڈیوزنگ اوریجنل این آئی سی مضرب نو ان سی ای ف آئی آر اور نادرہ ٹوکن ویل بی ایکسپٹیڈ مضرب این آئی سی آپ لوگوں کے پاس ہونا بہت ضروری ہے باقی چیزیں ایکسپٹ نہیں ہوگی نو موبائل فون پرس کلکولیٹر ہینڈ فری ان ادھر الیکٹرانک گیجٹس بھائی آپ آپ فوکس کریں کوئی پرس وغیرہ کوئی چیز آپ کو نہیں لے کے جانی جو گرلز پرس وغیرہ لے کے جاتی ہیں ان کے لیے انسٹرکشن یہ ہے کہ وہ اپنے پیرنس کے ساتھ اگر جا رہی ہیں تو یہ ان کے حوالے کر دیں بجائے کہ وہ اپنے پاس رکھیں پھر ایسا نہ ہوگی آپ کو ایشو ہو اسٹریشنری پین ان کلپ بورڈ ویل بی پروائیڈ ایڈ دا سینٹر آپ کو کچھ بھی نہیں لے کے جانا صرف خالی ہاتھ آپ کو جانا ہے اور مائنڈ میں دماغ میں آپ کے پاس صرف یہ چیز ہونا چاہیے کہ میری تیاری کس طرح ہے سائنس اور میتہ میٹکس یہ سارے سبجکس مجھے کس طرح کرنے ہیں ایم سی کیوز مجھے کس طرح اٹیم کرنے ہیں اس کی بھی میں آپ کو ویڈیو یہاں ڈسکریپشن میں دے دیتا ہوں کہ ایم سی کیوز اٹیم کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے کس طرح آپ کو ایم سی کیوز اٹیم کرنے ہیں جیسے آپ آرام سے اس ٹیس کو کولیفائی کر سکیں کیونکہ وہ ٹیکنیکس بھی ایک الگ ہوتی ہیں اس کے بعد ایس او پی آپ کا لکھا گیا ہے کوویڈ نائنٹین ویل بی ایک سٹرکلی ویل سٹرکلی بی آبزرڈ الیجیبل کینڈیٹیٹ کین ڈاؤنلوڈ دیر ایڈمنٹ کارڈ سلیپ فارم فرام دی ایس ٹیس ویب سائٹ سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انہوں نے کلیر لی لکھا ہے ہیلپ لائن بھی دی گئی ہے تو مطلب ابھی آپ کو کلیر ہو گیا کہ کراچی سینٹر میں جو ہے این ایڈی یونیورسٹی انہوں نے رکھا ہے میرپور خاص میں جو ہے ان کا وینیو ہے وہ ہے میر شیر محمد خان ٹالپور پبلک اسکول میرپور خاص کا ہے لارکانہ کا ہے پبلک ٹریننگ پی ٹی ایس وگن روڈ لارکانہ کا یہ سینٹر ہے اس کے بعد سکھر ڈیویجن کا پبلک اسکول سینٹر آپ کو بتا دیتا ہوں ہیدر آباد کا پبلک اسکول ہیدر آباد لطیفہ آباد ہے شہید بینریز آباد کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینظیر پبلک اسکول فار گرلز کازی ایمند روڈ شہید بینظیر آباد ہے باقی ان کے سامنے آپ کا ڈسٹک بھی لکھا ہوا ہے کیونکہ ابھی میں اس ویڈیو کو اتنا بڑا نہیں بنانا چاہتا ورنہ اگر ون بائی ون آپ کو بتاتا چلوں گے بھائی یہ ڈسٹک اس میں آ رہا ہی ہے اس میں اس ویڈیو کو آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں فردر آپ اخبار میں بھی دیکھ سکتے ہیں اخبار میں بھی یہ آیا ہے کیونکہ یہ کٹنگ ہم نے وہاں سے لیے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی تیاری کس طرح ہوگی ان سارے کے لیے اس کے بعد جو ہم بات کر رہے تھے جو ہم جو کورس آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اس کورس کی جو خاص جو بات ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ٹیچر ایک گھنٹہ دے گا تو ایک گھنٹے میں آپ کی تیاری ہو جائے گی دن آپ دیکھیں کہ آج کیا ڈیٹ ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ون ویک میں آپ کی تیاری ہو جائے گی سات آٹھ دن کے اندر آپ کی تیاری ہو سکتی ہے لیکن اگر ویڈیو تو اگر آپ ہمارے کلاسز کی جو بھی ویڈیوز ہیں میتھامیٹکس کے اگر دس ویڈیو ہیں آج آپ پانچ گھنٹے دیکھیں کل آپ پانچ گھنٹے دیکھیں تو میتھامیٹکس کا ور اسی طرح سائنس اگر آج آپ تین چار گھنٹے دیکھتے ہیں کل تین چار گھنٹے دیکھتے ہیں سائنس اسی طرح انگلیش بھی اس کے بعد کمپیوٹر کی دو تین ویڈیو ہیں سوشل اسٹیڈیز کی بھی تھوڑی سی ویڈیو ہیں اگر ویڈیوز میں آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آرہی تو ٹیچر سے آپ سوال بالکل ہنڈریٹ پرسن کر سکتے ہیں واتس اپ گروپ میں گلز کا واتس اپ گروپ الگے بوائز کا واتس اپ گروپ الگے تو جب تک آپ کی ٹیسٹ دونوں کمپلیٹ نہیں ہوتی تب تک یہ ساری کی ساری ریکارڈنگ آپ لوگوں کے پاس رہے گی جیسے آپ اس کو صحیح سے تیار کر سکیں تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی خبر ہے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ اس وقت شارٹ ٹائم ہے آپ کو کوئی بھی ٹیچر اتنا ٹائم نہیں دے سکتا جتنا ہم ویڈیوز اور ہم بچوں کو ایکسیس دے رہے ہیں تو یہ آج کی جو تازہ خبر ہے اب آپ اس پہ لگ جائیں اپنے کام سے لگ جائیں باقی ایم سی کیوز آپ کو کس طرح ٹیم کرنے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ایک دوسری ویڈیو جو بنائی ہے اس کی بھی لنک میں آپ کو دے دیتا ہوں اور آپ وہ بھی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا تو فردر کانٹے کے لیے آپ یہاں اس نمبر پہ واتس اپ کر سکتے ہیں جن کو یہ سارا کورس بائے کرنا ہے جن جن بچوں کو سیریسلی بائے کرنا ہے تو اسی نمبر پہ کریں گے تو اب ایک سیکنڈ میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گے تو بیس ویسس ٹوالہ فیو اللہ حافظ